آج کا ہمارا موضوع ہے سمایہ در نظام، انسانی سمگلنگ اور کشتی حادثہ کیپیٹلیزم، ہیومن ٹریفکنگ اور بوٹ ایکسیڈنٹ انسانی سمگلنگ کوئی نئی نہیں ہے امریکہ کے دیافت ہونے کے بعد غلاموں کی مانگ بڑھ گئی امریکہ کے قدردی وسائل سے یہ پورا پورا پیدا اٹھانے کے لیے مزدوروں کی ضرورت تھی چنانچہ متعدد یورپی اقوام نے افریقہ سے کثیر تعداد میں ہفشی غلاموں کو امریکہ لانا شروع کر دیا انگریزوں میں سب سے پہلا شخص چان ہاکنس تھا جس نے غلاموں کی تجارت میں حصہ لیا اور ہسپانوی نو بادیات کے لیے افریقہ کے بشندوں کو باحثیت غلام وحیہ کرنے کا ٹھیکہ لیا بعد ازان سولہ سو بیس میں ایک ولندیزی جہاز سہل گنی سے ہفشیوں کو بھر کر ورجینیا لے گیا جہاں انہیں تواقع کی کاشت کرنے والے یورپی لوگوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا ستارہ سو نبے تاگ غلاموں کی تجارت ترقی کرتی رہی اور ورجینیا میں تقریباً دو لاکھ ہفشی غلام بنا دئیے گئے اس تصویر کا بھیانک رخ یہ تھا کہ ہفشیوں کے سردار کو یورپ کی بنی ہوئی مسنوعات کا لالج دے کر ہفشیوں کو کمال سنگدلی اور بہرامی سے بیڑ بکریوں کی طرح اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا تھا سردار اپنے آدمیوں کو پکڑ کر یورپی تاجنوں کے ہاتھ فروخت کر دیتے تھے رفتہ رفتہ یورپی اقوام کا انسان دوست طبقہ غلامی کا مخالف ہو گیا اٹھارہ سو تیتی میں دی سلیوری ابائیلیشن ایکٹ اٹھارہ سو تیتی بنا جس کی روس انگلستان نے غلامی کو ختم کر دیا امریکہ نے اٹھارہ سو پیسٹ میں غلامی کا خاتمہ کر دیا سب سے آخر میں یعنی انیس سو چھبی میں نیپال نے غلامی کا خاتمہ کر دیا غلامی کے ختم ہونے کے بعد یورپ نے سرمایہ دران نظام کو مزید اپنی اقوام کے لیے بہتر بنایا پاسپورٹ کا اجراہ کیا بینکنگ سسٹم مطارف کر آیا پیپر کرنسی کا آغاز کیا میڈیا پر مکمل کنٹرول حاصل کیا میڈیا کے ذریعے لگزری گاڑی لگزری رہیش جنسی ازادی ائر کنڈیشنڈ لگزری فوڈ لگزری سمارٹ فون لگزری ہوتل لگزری پبز وغیرہ وغیرہ کو میڈیا اور فلموں میں دکھایا اور اب بھی دکھایا جاتا ہے یہ تمام اشیاء ایک نوجوان کے اندر خواہشات کا ایک سلاب لے آتی ہیں علاوہ عظیم پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش سری لنکا وغیرہ یعنی ایشیا اور افریقہ کے اکثریت ممالک میں بنیادی ضروریات کی اشیابی عام آدمی یعنی اسی فیصد لوگوں کے پاس نہیں ہیں جیسا کہ روٹی کپڑا مکام تلیم اور صحت کی سہولیات وغیرہ وغیرہ یہاں ایک فیصد انسان ایشی کرتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں انی فیصد لوگوں کی صرف بنیادی خواہشات ہی پوری ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ان انیس فیصد لوگوں میں سے بھی کسی کو ایشی کا موقع مل جاتا ہے اپنی یا اپنی فیملی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غریب ممالک کاک سرمایہ درانا نظام غریب نوجوانوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ گنامی کے تاؤگ گلے میں ڈال کر یورپ کی طرف رخ کر لیں کار مارکس نے کہا تھا غلامی بری چیز ہے لیکن اس سے بھی بری چیز اس کی زنجیروں کو چومنا ہے بے شک غریب ممالک کا ظالم سرمایہ درانا نظام ہی ایشیہ کے نوجوانوں کو غلامی کی زنجیریں چومنے پر مجبور کرتا ہے انسانی سمگلنگ میں ایف آئی اے کے چند افسران اور کچھ ایجنٹ بھی شامل ہیں جو کہ انسانی سمگلنگ میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں بے شک ایف آئی اے میں بھی بہت سے اچھے افسران ہیں کشتی ڈوبنے کا واقعہ تیرہ اور چودہ جون دوزار تئیس کی درمیانی شب کو یونان کے سمندر میں پیش آیا اسے اردو میں بہرہ روم کہا جاتا ہے کشتی میں سات سو پچاس کے قریب شہری بیٹھے ہوئے تھے ایک سو پچاس شہری شام کے دو سو شہری مصری اور چار سو کے قریب پاکستانی شہری تھے جبکہ کشتی میں کبیسٹی سو سے لے کر ایک سو پچاس اشخاص تک کی تھی پاکستان سے مغرب کی جانب جائیں تو یورپ کا پہلا ملک یونان آتا ہے یونان یورپی یونین کا میمبر ہے سبین جرمنی اٹلی یا فراز جانے کے لیے اکثر ایشین اپنے پہلے پڑاؤ کے طور پر یونان کو استعمال کرتے ہیں ڈنکی لگانے والوں میں اکثریت کا تعلق پنجاب کے شہر گجرامالا گجرات منڈی بہودین اور سیالکورٹ سے تھا ڈنکی سے مراد غیر قنونی طریقہ سے یورپ اور عرب مالک میں داخل ہونے کو کہتے ہیں زیادہ تر ڈنکی لگانے والے لوگ یورپ میں کشتی کے ذریعے داخل ہوتے ہیں سات گھنٹے بوٹ یونان کے سمندر میں رہیں یورپ کے جہاز گزرتے رہے کسی یورپین نے سات سو پچاس لوگوں کو نہیں بچایا حالانکہ ان لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا مگر نہیں ان لوگوں کو سسک سسک کر مرنے دیا ایک سو بیس کے قریب صحت مند تراک بچے باقی چھ سو تیس انسان موت کے موں میں چلے گئے یہ وہی یورپین ہیں یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر انسانوں سے محبت کرنے کی بے شمار ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ایک انسان کو بچانے کے لیے اپنی ویڈیو میں دکھاتے ہیں کہ وہ انسان کو بچانے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کر دیتے ہیں چلاک اور ظالم یورپین حکمرانوں نے ایشیا کے لوگوں کی توجہ کا رخ کشتی کے مصری مالک کی طرف موڑ دیا کہ مصری کشتی کے مالک نے جان بوجھ کر پاکستانیوں کو کشتی کے نچلے حصے میں رکھا اس وجہ سے زیادہ پاکستانیوں کی موت ہوئی اس بات کو مختلف یوٹیوبرز اور انکرز کے ذریعے بھی پرابوگیٹ کیا گیا تاکہ لوگوں کی توجہ یونان اور یورپ کے ظالم حکمرانوں کی طرف نہ جائے جو پرابیگنڈا کے لیے ہمیشہ مگرمچ کے آنسو بہاتے رہتے ہیں پیشک پاکستانیوں کی ایک فیصد اشرافیہ بھی غیر مساوی تقسیم دولت کی ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے غریب نوجوان غیر قرونی حجرت پر مجبور تھے اور مجبور ہیں سبائی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ہرڈ ڈویین میں ایک ہیومن ایکسپورٹ انسٹیوشن بنائے جو باہر جانے والے لوگوں کو جہاں جانا چاہتے ہیں اس ملک کی بنیادی زبان سکھائے اور وہاں جس پروفیشن کی مانگ ہے اس کی ٹریننگ دیں تاکہ وہ غیر ممالک میں جا کر کامیاب شہری بنے اور پاکستان میں مقول رقم بھیج سکیں پلیز لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب می یوٹیوب چینل ٹی ای سی تارک سر چینل اور تارک سر چینل شارس تک یو